بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آلورس ٹی وی کے ساتھ فیلم بیتارہ کی فیلم ناظر آپ ہمارے جو پروگرام ہیں ای بی ٹی وی پر چلتے ہیں ان کو آپ لوگ دیکھ لیں اور ہم آپ انہوں سے بزارش کرتے ہیں کہ یہ آپ کا چینل ہے اور آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے ذریع مشوروں سے بھی ہمیں آگر کرتے رہیں اپنے کمیٹس بھی ہمیں بجوا دیں تاکہ ان موضوعات پر ہم بات کر سکیں آج پھر ہم نے بلوچستان میں وی سنگ پرسن کا جو معاملہ ہے اس حوالے سے دھرنے ہوئے لانگمار چھوا اسلام آباد میں بھی دھرنا دیا گیا کوئٹے میں بھی باچیت بھی ہو اس کا ریزلٹ کیا نکلا اس حوالے سے آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر منظور ملوچ صاحب کو زیمت یقین سٹوڈیو میں کیونکہ ڈاکٹر منظور ملوچ صاحب ان درنوں میں شامل دے اسلام آباد میں بھی ہی رہے اور جو حکومت کے ساتھ بات چیت ہوئی اس میں بھی شامل دے ہم ڈاکٹر صاحب سے اس حوال سے بات کریں گے ڈاکٹر صاحب ہم آپ کو شامل کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو درنے کے حوالے سے درنا ہوا تھا بات چیت ہوئی تھی اور مسئنگ پرسنٹ کا مسئلہ تھا تو یہ مسئنگ پرسنٹ کا معاملہ اتنے عرصے اسلام آباد میں بھی دہنا رہا اور اس کے بعد پھر ڈاکٹر مارنگ بھی تھی وہ ختم ہوا آگئے گوا گوادر بھی گئے تھے بیچ میں لیکن اب اس کے بعد کیا یہ مسئلہ حل ہوا یا سرد خانے میں دیکھیں معاملہ عل نہیں ہوا اس میں دو ملہبین تو ایک چوبیس سال کا مسئلہ ہے اور مختلف اوقات میں اس میں لانگ مارچ بھی ہوتے رہے ہیں جل سے جلوس عیدوں پر بھی یا دو میں ادوار کا مثال دوں گا کہ جب ابن آفان کی گورنمنٹ ختم ہوئی اور پھر شہبہ شریف اس وقت کی تو پچاس دنوں کا یہاں درنا ہوئا ریڈ زون کے سامنے تو اس کو ختم کرنے کے لئے واضح وقفہ کی وزراء کا ایک وفد آئے عظم نظیر تعالیٰ اور اس کی صدارت کر رہے تھے رانہ صلی اللہ وزیر داخلہ تھے شازیہ مرید تھی آغاسن بلوچ اور امکیون کے سارے لوگ یہاں پر آئے ہیں سینٹر بھی بوجود تھے سمی دین بلوچ وہ نمائنگی کر رہی تھے انہوں نے سارے پوائنٹس مطالبات ان کے سامنے رکھے پھر میں نے بھی گفتگو کی اور ان سے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ بلوستان کے ساتھ علمیہ آیا ہے رہا کہ جب بھی ہمارے ساتھ وعدی وعید کیے گئے تو ان کو ملتا وزیرائی نہیں دی گئی یا ان جیسے شہزدہ کریم ہوا یا نواب نوروس خان ان کے ساتھ قرآن پاک کے نام پر بات چیت کی گئی لیکن اس کی وہ بھی انہوں نے اس کی عزت تقریم نہیں کی تو ہم بار بار ڈسے گئے تو پھر وہاں پر جو مطالبات تھی ہوئے اس پر انہوں نے لکھ کر دیا کہ ہم ان مسئلوں کال کر رہے ہیں خاص طور پر جو فیک انکانٹرز ہیں ان کا سسلہ بند کیا جائے گا تو پھر وہاں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سسلہ جاری ہے شہبہ شریف کی کہنے پر اس کے کچھ میٹنگز ہوئے ہیں جس میں عامد میر وغیرہ دیگرز بھی رہے ہیں تو انہوں نے مجھے بھی دعوت دی تو میں سرطندر کے مہینے میں وہاں گیا اور میں نے اور سمیدین نے نمائنگی کی وہاں بات چیت چلی تو وہ کچھ ان کے بھی تحفظات تھے کہ جی ملدب اگر فرض کریں ہم جو مسنگ پرسنز اگر ان کو ریا کرتے ہیں تو ہمیں کچھ شورٹی چاہیے تو میں نے کہا جی کیسی شورٹی کہ ایک 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 پاڑوں پر نہیں جائیں گے یا عدالتوں پر نہیں جائیں گے تو یہ باتیں ایک سسلا اس میٹنگ میں چل رہا تھا پھر تیسری بات یہ ہمارا ڈیمانڈ ہے تھا کہ جو بھی شہید ہوئے ہیں با وہ دورانیں عراست ہوئے ہیں یا ان کو شہید کیا گیا وہ تو ہمیں بتایا جائے کیونکہ مائیں سالوں سے انذار کر رہے ہیں والدیں بچے بھوڑے ایک پوری فیملی کو ایک اجتماعی سزا دے رہے ہیں اور پھر بہت سی خواتین ایسی ہیں اگر شادی شدہ ہے وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم بیوہ ہیں یا شرعی سب سے مسئلہ ہیں یا اگر کسی کی جو ہے منگلی ہوئی ہے وہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ جو میرا منگلے طرح زندہ ہے یا نہیں ہے اس طرح کے اور بہت سارے مسائل لیکن بدقسمتی سے وہ اسے صلح آگے نہیں بڑھ سکا زوران کچھ میرے خواہ اپنے ان کے اختلافات رہنا نظیم نے وہ عوضہ چھوڑ دیا تا میرے خواہ پھر اس کے بعد اسلامباد آئی کوٹ کے کہنے پر جو پروفائلنگ ہوتی تھی بلوش دلبا کی وہ مسئلہ لائیا گیا اور اس کے جو کنوینر اگر اختر میں انگل بنے رہے ہیں انہوں نے بھی اپنی سفارشات پیش کی پھر جب طربت میں بالاچ مولا بخش کی چادت ہوئی اس نے ایک نئی تحریک آغاز کیا بلکہ پھر جب وہ انہوں نے لاغ مارچ کا آغاز کیا کوئیٹا ہے کوئیٹا سے کولو کولو سے بارکان اور ہوتے ہو جب وہ توانسا شریف پہنچے تو ایک مطلب لوگوں کا سمندر امانڈ آیا وہاں سے مطلب اس وقت جو ہے پھر نگران حکومت تھی اور نگران حکومت میں جو لوگ تھی کیونکہ اس وقت دو مطلب حکومت میں دو طرح کے لوگ ہیں وہ مختلف جو ہیں وہ ایک یہ ہے کہ باتچیت کے ذریعے مسئلہ کیا جائے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں اس کو مکمل طور پر کرش کیا جائے ہمیشہ کیلئے تو اس وقت جو نگران حکومت تھی وہی لوگ تھے جو کرش کرنا چاہتے ہیں تو ادھر جب اتنا بڑا جو سمندر لوگوں کا آیا بڑی پذیرائی انہوں نے ان کو بھکلا دیا اور آتے ہی ان پر وہاں پر لاتی چارج کیا کیا وارٹر کینن کا استعمال کیا گیا گرفتاریاں ہوئی بریہ لگ پھر اس جس شورتحال میں ہم نے وہاں پر یقین کریں کہ جس دن میں سمینار کے لئے گیا تو جو پریس کرپ کا ایریا تھا اس کو خاردان تھار لگائے گئے تاکہ لوگ نہ آسکیں نہ جا سکیں میں اس میں بیس اعتمیوان شریک تھا اسے چوک ایک تھا رویہ بتمیزی پرتا کہ آپ تصور نہیں کر سکتا مارک بلوش نے کہا کہ ہمارے استاد ہیں پروفیسر ہیں اور یہ سمینار میں مدو ہیں اس کے باوجود یہ ان کا رہونت برا لے جاتا پروفیسر ہو رہے تو کیا ہوگی میں نے کہا جب آپ کے اسلامباد ہیں استاد کی آپ ایسیت عزت نہیں ہے اور جو بیسیت بلوش ربیر آئے کہ جو بھی ہمارے آئے ہیں بہت ایسیت سے ہمارے رستے سے گزائے ہم اس کے محافظ رہیں ہم ان کو چاہے دشمن بھی رہے یہ ہماری جوایت ہے لیکن ہمیں ایسی کچھ دکھائی نہیں دیا پھر جب آخری روز تو ایک دن قبل پریس کلر نے شرمناک لیٹر جاری کیا ڈی سی کو کنگ ان کو یہاں سے اٹھایا جائے کیونکہ ہمارے پریس کانفرنس سیمینار متاثر ہو رہے ہیں ہمارا کمائی کا رستہ بند ہو جائے جب آخری روز پریس کانفرنس کر رہے تھے افرا صاحب خٹک بھی انسانیہ کوپ چیپچر کی سربار راتی وہ انہا سے زیدی صاحب جنہوں نے مارش اللہ کے زمانے میں بیسیت صافی کوڑے گئے تو وہ صافی تا روتے ہوئے جائے صاحب ایک ایسا وقت آیا کہ پریس کلپ مستل کی پر سطور ملاقات ہوئی اس دن اتنا افسردہ تھا شخص اپنا اداس تھا ان سے میری پہلی بھی ملاقات ہوئی جو میں ملا پہچانا کہ پہچانا جی پروفیسر صاحب میں پہچانا میں پہچانا لیکن وہ جو ہم جا رہے تھے ظاہر ہمارے حضر کو کچھ نہیں آئے ہم خالیات جا رہے تھے میں کہ ہم خالیات سلام سے جا رہے تو اسے افسردہ تھے کہ وہ باتشیت کی پروزیشن میں نہیں پھر اس کے بعد جو نے وی لاک کیا اور وہ بہا وائرز ہوا وہ نے اعلن کیا کہ جس نیکنی کی تی سے آئے تھے کیونکہ پر پر ازام رکھتا کہ جی آپ لوگ کسی چیز کو نہیں مان دے تو ہم نے وہ پر بشمول قور حکومت مقتدر اگر فائدرشن ہے تو سب کہ تو پھر وہ پر کیوں آپ نے کسی نے بھی پوچھنے کی ذہمت کی اور وہ ہی لوگ آئے جو یا تو انسانی حقوب ستح رکھ دیتے یا افرا صاحب خطہ کی جیسے لوگ جن کا میں بہت مشکور ہوں پھر انہوں نے کہ کیمپ میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں تو یہ تمام بلوچ قوم کیلئے پیغام تھا کہ یہاں آپ کی کوئی حیثیت نہیں تو ہم نے وہ ساری باتیں رکھی اور پھر ہم نے ایک کہ ہم قوم کے پاس جائیں گے اور اپنے قوم کو آلات بتائیں پھر جب ہم آئے جس طرح سے ہمارے یہاں کی لوگوں نے استقبال کیا وہ بھی تاریخی عمل تھا اور جو ثابت کر رہا تھا کہ بلوچ قبعہ بھی یہ طفل تسلیم سے ماننے والی نہیں پھر اس کے بعد جو جلسہ ہوا شاوان اسٹیڈیم میں ہمیں یقین نہیں تھا کہ اسٹیڈیم بھر جائے گا بلکہ اس سے زیادہ لوگ باہر کڑے تھے اور یہ طرح کا ریفرینڈم سمجھے یا لوگوں کا کہ وہ اپنے مسائل کو سمجھ رہے انہوں وہ اتنی قربانیوں کے بعد تطریف کے بعد تمام چیزوں کو سمجھ چکے ہیں اسی لئے انہوں نے جو نام نیات جو ہماری پارلیمانی بلوچ پارٹیاں تھے ان کو ووٹ بھی نہیں کی تو اس چیز نے گپرائہ بھی ہے پریشان بھی کیا ہے در بھی ہے خوف بھی ہے کہ آج ایک لیڈر اٹھی اگر کل کوئی اور اس طرح کی لیڈر آیا یا یہ واقعی اس نے طاقت پکڑی تو پھر کیا ہوگا لیکن اس کے واوجود اس دن سے آج دن تک اس حوالے سے نہ کوئی بات ہوئی اور نہ کوئی آفیشل سطح پر کوئی میچنگ ہوئی ہے نہ کسی کو دعوت دی گئی ہے کہ آپ آئیں بات کریں جلسے کے بعد مارک بھی خاموش ہوگی ہے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ مسئلہ حال ہوگی نہیں حال تو نہیں ہوا ہے اصل میں یہ کہ اس کے بعد ظاہر سارے خواتین انہوں نے بہت جنرلی تھا تقاوٹ کہیں پھر اس کے بعد پورے دنیا سے رابطے میں تھے لوگ انٹرویوز کا اصلاح چگہ تھا پھر رمضان آگیا رمضان قیامت اس نے کوئی ہو نہیں ہو سکتا تھا پھر گوادر نے سیلاب کی وجہ سے پھر روحان پر مصروف ہو گئی ابھی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ عید کو کھراچی میں بھی جلسے کریں گی شاید عید کے بعد وہ لاعہ حمل کا اعلان کریں گی اب وہ کیا اعلان کریں گی کس طرح آگے جائیں گی یا ان کی کیا فیصلے کرتے ہیں جب جنوری میں درنا دے رہی تے تو اس وقت بلوشستان کی دو اشخاص انوار اللہ کاکڑ نگران وزیرا ازم تے اور میر سرفراز بکٹی جو اب وزیرا بلوشستان ہے اس وقت وزیرا داخلہ تھے تو اس وقت بھی یہ مسئلہ حل نہیں ہوا اب جب انوار لقاکر سینٹ میں آ گئے اور میر سرفراز بکٹی وزیرا بن گئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارے دروازے ان سب کے لئے جو پہاڑوں پہ گئے ہیں جو اتجاج کر رہے ہیں اور ان کے لئے معافی کا اعلان بھی کر دیا اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ آیا ان کی موجودگی میں جب بلوچستان کے فرزنت انہوں نے یہ مسئلہ نہیں کیا کیا آپ آئندہ کر سکیں گے آپ دون آپ بھی بھی گئے چیئرمن سینٹ بھی اور چیف جسٹس بھی چار ہو گئے اور جو یہ صاحبان جن اپنے بات کیا نور لکا گرڑا اور سفراز بکٹی اگر بلوچستان میں کنفلکٹ نہ ہوتا یہ جنگ جو دو ازار شروع ہے جو انسرجنسی یہ اگر نہیں ہوتی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ نگران وزیراعظم یا وزیراعلا ہوتے ایک وہ بھی زمانہ تھا کہ صدر مینگل کی حکومت کو آٹھ ماہ برداشت نہیں کیا گیا یہ تو اس کے مطلب کنفلکٹ جاری ہے اس سے فائدہ لینے والوں میں سے اور ان کی موجودگی میں یہ کہاں چاہیں گے کہ مسئلہ لو یہ اس گروپ سے تعلق کرتے ہیں جیسے میں نے کہا کہ مقتدرہ میں دو گروپ مذاکرات کے ذریعے مسئلہ کرنا چاہتا ہے دوسرا طاقت کے ذریعے یہ تو یہ ہی کہتے ہیں کہ کوئی ناراض ماراض کوئی نہیں دائشتگرد ہیں بلوچ اور ان کو ابھی ان کے توڑے سٹیٹمنٹ بدل گئے ہیں وزرعالہ کے لیکن مشرف و زرداری سب نے بلوچوں سے معافیان بھی مانگی اور جب بھی ان کی حکومت آئی جو دوہزار آٹ میں پیپس پارٹی کی حکومت آئی تو اٹھاؤ اور پینکو کی پالیسی پس پارٹی کے دور میں شروعی ماردار کی پالیسی شروعی کون ایسی جماعت جس کے زمانے میں زخم نہیں اٹھائیں اور جب آپ چوبیس سال سے تبید عرصے سے بہت بڑا انسانی بوران بلوچ سام جاری ہے تو کیا آپ کے کہنے سے ہوا جائیں سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں کیونکہ اس سے پہلے تو جب شہید نواب وقر خان ببتی ساتھ جو مسئلہ ہوا اس وقت بھی ایک ساتھ مذاکرات لی لیکن اس کے بعد سب کچھ مذاکرات کامیاب ہونے کے باوجود ناکام قرار دی گئے اور ان پر عملہ کیا گیا اور اس کے نتیجے میں ثانیہ تو بلوچستان کی تاریخ آپ اگر شہزدہ کریم سے لیں نواب نور اس خان سے لیں انہوں نے جب بھی کوئی بات کی ہے تو اپنے ہی کہی ہوئی بات کو عزت نہیں کی ہے تو اب یہ بلوچ نوجوان جو اب نبی خواتین وہ ان کی باتوں پر یقین نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں جو میرا خیال ہے کوئی ایسی زمانت دہینا ہوگی جس پر وہ یقین کریں کہ جو کچھ شہزدہ کریم کے ساتھ ہوا نواب بکٹی کے ساتھ ہوا یا نوروز خان کے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ نو بہت بہت شکریہ ڈرس ناظرین آپ نے پروفیسر ڈکٹر مزور بلوچ صاحب کی بات سنی اللہ کرے کہ سرکار اور جس طرح کے وزیر علیہ بلوچ ستان میر سرف راز بکٹی صاحب نے عام معافی کا اعلان کیا اور وہ انہوں نے کہا کہ بات منظور بلوچ صاحب نے کہا کہ یہ مذاکرات اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں کہ ٹھوس زمانت بھی جائے شاید اس سے مسئلہ حال ہو ورنہ یہ معاملہ جنگ تو رہے گا اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آمن ہو اس کے ساتھ ہی قیون بیدا کو جیزہ دیجئے اللہ حافظ